مدھ پردیش کی گروہیوم جیل منتری ڈاکٹر نروتہ مشرہ اندنو مشن پشم بنگال پر ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ یہاں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں مافیاوں کا راج ہے وہیں بھاچپا کارکرتاؤں پر بھی لگاتار حملے ہو رہی ہیں ان میں سے بھی ادھکانش کی جان ٹی ایم سی کارکرتاؤں کے حملوں میں گئی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہاں بھی کہا کہ اگر پشم بنگال میں بھاچپا کی سرکار بنتی ہے تو یہاں بھی مدھ پردیش اور تپردیش کی طلعہ لف جہاد قانون لاغو کیا جائے گا اور وہ خود وقتی کے طور پر یہاں کے مکہ منتری سے اس قانون کو لاغو کرنے کا انورود کریں گے پشم بنگال میں ابھی تک تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کے اوپر حملے ہوتے تھے ایک سو چونتیس لوگ ہمارے مارے گئے ابھی تک اور اس میں ادھکانش لوگ ترنمول کے لوگوں نے حملہ کیا میں نے ابھی اپنے بھاسن میں بھی کہا یہاں پر مافیا راج ہاں بھی ہو گیا ہے لوگوں کو ڈرہ کر دھمکا کر بھائے سے یہ لوگ اپنے مافیا راج کو استعبت کرنا چاہتے ہیں ہر چھتر میں پشم بنگال میں لوٹ کا عالم ہے اور بھشتا چار کا تانڈب ہو رہا ہے پرشلیہ میں گورنر کی بات سے سہمت ہوں ایسا میں نے کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اپنی بات میں قائم ہوں کہ اگر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار پشم بنگال میں بنتی ہے تو میں یہاں کے مکہ منتری سے بیکتیگت نبیدن کروں گا کہ مدیپردیش کی طرح ہے اترپردیش کی طرح ہے یہاں پر بھی لب زہاد کے قانون کو لاغو کیا جائے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر قانون بیوستہ نام کی چیز نہیں ہے آپرادک راج ہے اور برشتی اچار کا راج ہے مافیا کا راج ہے